سلام علیکے ایوریون دس ایس بلال تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ دراز پر اوڈر کیسے کر سکتے ٹھیک ہے اے تو زی بتاؤں گا میں بل کوئنٹیٹی میں کیسے اوڈر کر سکتے ہو سنگل اوڈر بھی کیسے کر سکتے ہیں ایڈریس کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اپنا فون نمبر وغیرہ یہ سارا کچھ میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے اور اپنے اوڈر کو ٹریس کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ساری انفرمیشن اسی ویڈیو میں ہ ہونے والی ہے تو بس آپ نے ویڈیو کو شروع سے آگ تک دیکھنا ہے تو آپ اوڈر کرنے کے کابل ہو جائیں گے بھائی کرتے ویڈیو کو اسٹار ملتے ویڈیو کو بات لیٹس گو دوستو میں اپنے موبائل کے سکرین پر آ چکا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور کو اپن کر لینا ہے ٹھیک ہے پلے سٹور کو اپن کرتا ہوں یہاں پر سرچ پر آپ نے لکھنا ہے دراز سرچ کرنا ہے یہ پہلی ہی اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں انسٹال پر کل دار ہو چکی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکا ہوں یہ دیکھا دیکھیں یہاں پہ آ چکی ہے تو جسٹ آپ نے اس کو آپن کر لینا ہے افن کے بعد جو بھی آپ کی کی کنٹری اپنے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے میں پاکستان سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہاں پہ یہ اکاؤنٹ لکھا strong ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کے بعد یہاں پہ لوگن لکھا ہو ہے نا لوگن پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد اب یہ جو گوگل ہے نا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اگری پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو بھی آپ اپنی جی میل اٹیج کرنا چاہتے ہیں وہ اٹیج کر دیں ٹھیک ہے سو میں یہاں پہ جی میل کو اٹیج کر دیتا ہوں کرنے کے بعد میری جی میل جو اٹیج ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پہ لکھا وہ ہوم آپ نے ہوم پہ آ جانا ہے اب دیکھیں میں آپ کو ملٹیپل اوڈر کرنا بتاؤں گا ٹھیک ہے فور اگزمپل آپ نے جو بھی پروڈیکٹ بائے کرنی ہے ایک تو آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے کہ میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں مجھے سلفی رنگ چاہیے سرچ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں سلفی رنگ ٹھیک ہے سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کافی زیادہ میرے سامنے منی سلفی رنگ آگئی ہے بڑی سلفی رنگ آگئی ہے جو تو آپ کو جو صحیح ریٹ لگے اچھی لگے وہ لینے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے یہ والی جو سلفی رنگ ہے میں اس کو اوپن کر کے دیکھتا ہوں آپ نے اس کی ریٹنگ دیکھنی ہے کتنی ریٹنگ ہے دیکھیں یہ چار ہزار کے قریب خرید و فروخت ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں آپ چودہ ڈے کی ریٹن پالیسی بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کب سے کب تک ڈیلیور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے جی ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی سیون اگس تک آپ کو ڈیلیوری ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ لوگوں نے ریویو بھی دیا ہوئے جنہوں نے خرید دی تھی یہ سلفی رنگ دیکھیں کافی اچھے ریویو آئے ہیں اور سیلر کے آپ نے ریٹنگ دیکھنی ہے دیکھیں یہاں پہ 85% پوزیٹیو ریٹنگ ہے اور جو اس کا منچانے کا ٹائم ہے کافی اچھا 97% ہے اور جو اس کا چیٹ ریسپونس ہے وہ ہے 100% کافی اچھا ریسپونس ہے کافی اچھا یہ مجھے سیلر لگ رہا ہے 90 سے 85% والے جو پوزیٹیو ریٹنگ ہیں ان سے آپ چیز بائے کریں اور اس کے علاوہ آپ نے پورکی ریٹنگ چیک کرنی ہے کتنے لوگوں نے ریٹنگ اچھی دیئے تو پھر آپ دیں دین آپ بائے کر سکتے ہیں اس پورٹک کو تو یہ کافی اچھا سیلر ہے تو اب آپ نے جسٹ کرنا کہا یہاں پہ اے ٹو کارڈ پہ کلک کرنا ہے ایک تو یہ چیز آپ نے بائے کرنی ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ نمبر پہ جو بھی آپ نے جیسے کہ ٹرائپورڈ میں نے اب بائے کرنا ہے میں آپ پہ ٹرائپورڈ لکھتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کافی مینی ٹرائپورڈ اور بڑے ٹرائپورڈ میرے سامنے آ چکے ہیں تو جو بھی آپ کو پسند ہو ٹھیک ہے جیسے کہ مجھے یہ صحیح لگ رہے ٹرائپورڈ مجھے یہ والا ٹرائپورڈ چاہیے تھریپورڈ فائی فٹ والا تو آپ نے سب سے پہلے اس کی ریٹنگ چیک کرنی ہے صرف دو ریٹنگ آئی ہے وہ نائٹی ایٹھ سول ہو چکا ہے ٹھیک ہے خرید و فروکت ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو سیلر کی ریٹنگ ابھی بلکل نیو سیلر ہے کن یہ دیکھیں کہ اس کی جو شپنگ ٹائمنگ ہے ڈلیوری ٹائمنگ ہے ہینڈر پرسند ہے اس کے علاوہ چیٹ ریسپونس بھی اس کے نائٹی تھی پرسند ہے یعنی کہ کافی اچھے یہ سیلر ہے ٹھیک ہے ان چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیلر کتنا ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے وہ دیکھیں پہنچانے کی ذمہ داری کافی اچھی سے کر رہے ہیں اس کے بعد جو بھی کسٹومر چیٹ کرتے بات کرتے تو فوری وہ آنسر دیتے ہیں اب کسی سیلر سے آپ چیٹ کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ اپشن ٹھیک ہے بناوا ہے چیٹ کا تو آپ نے اس پہ کلی کرنا ہے اور اس سیلر سے آپ چیٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ پورڈیک اس طرح ملنی چاہیے اور یہی ہو جو بھی آپ نے کنفرم کرنا کر سکتے آگر میں آپ کو چیٹ پر کلی کر کے دکھاؤں تو دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ آپ نے پورڈیک کو بھی سینڈ کر دینا ان کو اٹھے گئے یہ دیکھیں یہاں پہ میں پورڈیک بھی سینڈ کر دیئے اور کچھ بھی آپ آپ نے پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں تو میں بیک چلے جاتا ہوں ٹھیک ہوگے دوستو ٹھیک ہے آپ کو میسیج کا بھی سمجھ آگیا آپ ان سے چیٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائپورٹ کے علاوہ اور کیا کیا سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا اسٹور اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ پہ آئیکن بناوا اسٹور لکھا ہوئے نا آپ نے اس کو کلی کرنا ہے کہ ٹرائپورٹ کے علاوہ اور کیا کیا یہ چیزیں سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پ ساری کی ساری پرڈکٹ دیکھنی ہے نا تو آپ یہ پرڈکٹس لکھا ہے نا اس پر کلک کریں اب آپ کو آل جتنی پرڈکٹس ہیں ٹھیک آپ کو شو ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ پہ کافی زیادہ انہوں نے پرڈکٹ ڈالی ہوئی ہے تو آپ کچھ بھی بائے کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ایک تو یہ ٹرائپورڈ میں نے بائے کرنا تھا تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور ایڈ ٹو کارڈ پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں پھر سے بیگ جاتا ہوں اور بھی میں دیکھ لیتا ہوں جیسے کہ مجھے اس چیز کی بھی نیٹ تھی ٹھیک ہے ایڈ آپٹر کی تو میں اس کو بھی ایڈ ٹو کارڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ان کے سٹور سے میں نے دو چیزیں بائے کی یہ ٹھیک ہو گیا تو اس طرح آپ جو جو آپ نے بائے کرنا ہونا آپ جسٹ ایڈ ٹو کارڈ کرتے جائیں ٹھیک ہے ملٹیپل اوڈر اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اوڈر کیسے پلیس کر سکتے ہیں یعنی کہ اوڈر کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پھر سے بیک آ جانا ہے ٹھیک ہے مین پیج بھی آ جانا ہے پھر سے میں بیک جاتا ہوں دراز کے مین پیج بھی میں آ گیا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے جو جو آپ نے آئیٹم کو سیف کیا ہے ایڈ ٹو کارڈ کیا ہے ٹھیک ہے ریٹ ٹو کارڈ کی ہے وہ آپ کے کارڈ کے اندر save ہوتے گئیں تھکے یہ دکھیں یہ کارڈ کا ٹھکے آئیکن بنا ہوا ہے نا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے میں کلک کرتا ہوں چا یہاں پہ میں نے دو آئیٹم ایک ہی store سے select کی ہے ٹھک ہے میں نے hand free اس سٹور سے لیے دوسرا میں نے data cable ایک ہی store سے میں نے دو آئیٹم بتائی ہوں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ آپ ر verlierung کے ایک store کا نام دکھاو ہے اب second store سے جو کہ سلفی رنگ ہے وہ میں بائی کر رہا ہوں اس سٹور کا نام ہے سل نیت پرو ٹھیک ہے تو ایک سٹور سے میں سلفی رنگ بائی کیے اور ایک سٹور سے میں نے دو آئیٹم بائی کیے جس کے اندر ایک ہینڈ فری ہے ایک ڈیٹا کیبل ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں نے ایک تو ہیڈ فون لینا میں نے چک لگا دیا ہے کہ میں نے سب ہیڈ فری پہ کیا ہے نا تو یہاں پہ دیکھیں چار سو روپے الگ آ رہے ہیں شیفنگ فیس جو میں اس سے لے رہے ہیں ایک سو پچیس روپیس لے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا گھر تک لانے کے لیے فیس لے رہے ہیں ٹھیک ہے ایک سو پچیس روپے اگر میں دو آئیٹم کو سلیکٹ کرتا ہوں دیکھیں ایک سو پچیس روپے کیونکہ یہ ایک ہی سٹور سے میں دو آئیٹم بائی کر رہا ہوں اس لئے شیفنگ فیس ایک سو پچیس روپے لگ رہی ہے ٹھیک ہے اگر میں دوسرے اسٹور سے سیلفی رنگ کو بھی سیلکٹ کرتا ہوں دیکھیں اب شیپنگ فیز میری بڑھ گئی ہے یعنی کہ ہر اسٹور کے الگ الگ شیپنگ فیز ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ دس اسٹور سے الگ الگ آئیٹم بائی کریں گے نا تو آپ کو شیپنگ چارج ہوگی ٹھیک ہو گیا ایک سو پچیس روز کے حساب سے ابھی شیپنگ فیز چارج ہو رہی ہے اچھے یہاں پہ کچھ میں نے آئیٹم اپنے سیلکٹ کر لیے جو میں نے بائی کرنے ہیں آپ کے سامنے یہ ہارڈکس ہے اور کچھ میں نے ایس ایس ڈی بائی کیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل امون کتنی بنی ہے اگر میں اس کو کلی کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ساری ڈیٹیل دے دیئے میری ڈیلیوری فیز اتنی ہیں دراز واؤچر میرا اترہ مائنس وائی شیپنگ فیز ٹوٹل امون میری 377 روپیز بنی ہے اب جسٹ آپ نے چیک آؤٹ پہ کلی کر دینا ہے سو یہاں پہ دیکھیں میرا ایڈرس شو ہو رہا ہے اگر آپ کا نیا اکاؤنٹ ہوگا تو آپ کا ایڈرس شو نہیں ہوگا یہاں پہ آپ کا اپشن آ رہی ہوگی کہ ایڈ ایڈرس ایڈرس کی اپشن آ رہی ہوگی تو آپ نے جسٹ اس پہ کلی کرنا ہے اگر آپ کا پھر بھی شو ہو رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا ایڈرس کو چینج کروں تو دیکھیں یہاں پہ ایرو بنائو ہے کلک کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا آ رہی ہے نا ایڈ اڈریس ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے ساری ڈیٹیل اپنی فیل کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جس نام سے آپ نے اوڈر کرنا ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں بلال سیکنڈ نمبر پہ آپ نے اپنا فون نمبر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے میں فون نمبر ایڈ کرتا ہوں تیسے نمبر پہ آپ نے اپنا ایڈریس ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ نے اپنا شہر ٹھیک ہے اور ایڈیا سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کرنے کے بعد اب آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی میں اپنا ایڈریس پروپر لکھ لیتا ہوں تو اگر آپ کا جو ایڈریس سے وہ گھر کا ہے تو آپ نے ہوم کو سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کا اوفیس کا ہے تو آپ نے اوفیس کو سیلیکٹ کرنا ہے شپنگ ایڈریس آپ نے آف رین دینا ہے بیلنگ ایڈریس بھی آپ نے آف چیک لگا کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سیف پہ کلی کر دینا اب یہاں پہ آپ کا ایڈریس جو ہے سیف ہو چکا ہے جو کہ آپ نے ایڈریس سیف کیا تھا اس پہ آپ نے کلی کرنا ہے میں کلی کر دیتا ہوں اب میرا ایڈریس یہاں پہ دیکھیں ایڈ ہو چکا ہے اس کے علاوہ اگر ہم نیچے ہیں تو یہ آپ کے پرڈکٹ شو کر رہے یہاں پہ دیکھیں آپ نے پلیس اوڈر پہ کلی کر دینا ہے پیمٹ میتھر کو آپ نے چوز کرنا ہے جیش کیس سے ایزی پیسے سے ایچ پیل بینگ اکاؤنٹ سے یا کیش اون ڈلیوری چاہتے ہیں یعنی کہ فوریئر والا آپ کے گھر آئے اور گھر آ کر آپ اس کو کیش دیں اور پھر پارسل لیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کیش اون ڈلیوری کی اوپشن ایویل بل ہے تو پھر میں کیش اون ڈلیوری کر لیتا ہوں کیش اون ڈلیوری کر لیتا ہوں اور یہی سب سے اچھا اوپشن ہے کیش اون ڈلیوری کا جب تک آپ کو چیز ملے نہ وقت تک آپ پیسے بھی نہ پی کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ٹوٹل امون یہ ہے اور کیش اون ڈلیوری پر بھی یہ پچاس روپے لیتے ہیں اگر آپ اولائن پیمٹ پی کرتے ہیں جیسے کہ ایزی پیسے جیش کے یہاں بینگ سے تو پھر آپ کو کوئی فیس نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ کیش اون ڈلیوری اوپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پچاس روپے فیس پڑے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کنفرم اوڈر پر کلی کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا آپ کا جو اوڈر ہے وہ پلیس ہو چکا ہے آپ کا اوڈر دن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب جسٹ آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ کا اوڈر ڈلیور ہو جائے گا آپ کی ڈلیوری ٹائم کے مطابق سو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یا اوڈر جو کہاں پہ شو ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جسٹ کاؤنٹ پہ جانا ہے یہ دیکھیں یہ پہ اکاؤنٹ کا آئکن بنا ہوئے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کے بعد ویو آل اوڈر لکھیں آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کے بعد جو آپ نے اوڈر کیا ہوگا اوڈر کیوں گے وہ سارے اوڈر آپ کو شو ہونا شروع ہو جائیں گے دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ ایک دو تین اوڈر کیا تھے ایک سٹور سے دو اوڈر کی ہیں اور ایک سٹور سے ایک اوڈر کی ہے تو مجھے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اوڈر کو کینسل کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اوپشن ہے اوڈر کینسل کا تو آپ ایزی لی اوڈر کینسل کر سکتے ہیں اگر سیلر اس اوڈر کو کنفرم کر لے گا تو پھر آپ اس اوڈر کو کینسل نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی آپ نے اوڈر کیا ہے نا تو اس نے بھی کنفرم اوڈر نہیں کیا تو آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں اچھا دوستو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے اوڈر کو کیسے ٹریکنگ کر سکتے یعنی کہ کیسے اس کا سٹیٹس پتا کر سکتے کہ آپ کا جو اوڈر ہے وہ کہاں پہنچا ہے ٹھیک ہے کہ وہ کیسے آپ معلوم کریں گی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ پہ آنا ہے اکاؤنٹ کے بعد یہاں پہ لکھا ہوئے ہیں view all orders ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے اور یہ دیکھیں اصل میں یہ دونوں پارسل مجھے ڈلیور ہو گئے ہیں تو اب میں آپ کو آجی بتاتا ہوں کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر میں یہ پہلے پارسل کا آپ کو سٹیٹس دکھاؤں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو سٹیٹس اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کلک کر کے دیکھ لینا ہے کلک کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ مجھے تو یہ پارسل ڈلیور ہو گیا ہے یہ جو اوڈر ہے میں نے چودہ اگست کو کیا تھا پھر پندرہ اگست کو یہاں پہ ریڈو شپ ہوا یہ پکپ پہ پہنچا پھر یہاں پہ ویر آس پہ پہنچا یہ آپ دیکھ سکتے پھر یہ شپ پہ کراچی قرنگی پہ پہنچا پھر اس کے بعد میری سیٹی میں پہنچا جہاں پہ مجھے ڈلیور ہونا ہی دیکھیں کراچی نوٹ تو اس کے بعد پھر میری جو ڈلیوری ہے لے کے لکل گیا ہے جہاں سے بھی لکل گیا ہے اب آپ کو ڈلیور کرے گا تو اب آپ نے اپنے جو بھی پیسے ہوں گے تو آپ نے جو بھی اماؤنڈ ہوگی اپنی ڈیسائیڈ کر کے رکھنی ہے اپنے پاس رکھنی ہے کہ جیسے آئے آپ نے پیسے دے کے پارسل لے لینا ہے اگر آپ کی آفیس جاتے ہیں کہیں بھی آپ جاتے ہیں اگر آپ گھر پہ نہیں ہیں تو اپنے گھر والوں کو بتا جائیں کہ آج میرا پارسل ڈلیور ہوگا تو آپ نے یہ پارسل لے لینا اتنے پیسے یہ آپ لے لیں یہ ایک بہت اچھا بینیفٹ ہے اس سے آپ کو پتا جل جاتا ہے ٹھیک ہے دس بجے لکھلا تھا اور بیس پچپن یعنی کہ نو بجے اس نے مجھے میرا پارسل ڈلیور کر دیا تھا اور میں نے رسیف کر دیا تھا بقائدہ بندے کا نام بھی بتایا جاتا ہے یہ جو ڈلیوری پارٹرنر ہے اس کا نام ہے احمد رضا اس نے مجھے پارسل ڈلیور کیا تھا تو اس طرح آپ اپنا جو سٹیٹس ہے اپنے اوڈر کا سٹیٹس چیک کر سکتے کہ آپ کا اوڈر کہاں پہنچا ہے اور اس کے علاوہ بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہے کہ آپ دراز کے والیڈ میں پیسے کیسے ایڈ کروا سکتے ہیں اور دراز والیڈ سے پیسے کیسے بینگ میں لے کے جا سکتے ہیں تو یہ ساری ویڈیوز میں بنا چکا ہوں تو آپ آئی بٹن میں بھی جا کے ویڈیو کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں نیچے دسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا آپ ویڈیو کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ویڈیو چل کے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چیک اور سبسکرائب کرنا ٹیک کیئر اللہ حافظ